خودکشی کرنے والے پر ترس نہ کھایا تو سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کی یہ ہے خودکشی کوئی کیوں کرتا ہے اس لئے کرتا ہے تاکہ میں مروں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھن گے واقعی بڑا مظلومتہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے جبکہ اللہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں ہاں کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے کینشن کی وجہ سے پھر وہ مر جائے بعض ایسے بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ وہ غم کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے وہ پھر ایک غلط کیس ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے لیکن جو نورمل ہو دماغ صحیح کام کر رہا ہو تو آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے اگر مار لیا تو وہ جو غم تھا نا اس میں جو صبر کے ثواب تھے اور اس کے جو فضیلتیں تھیں وہ ساری ختم وہ غم بھی اور اس سے بڑے غمیں اپنے آپ کو ڈال لیا اور اس کی حوصلہ افدائی اور اس کی آنے بچارہ نے خودہائے دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا اگر وہ صبر کر لیتا روتا پیرتا بیٹر چیخو پگار کرتا تو بھی صابرین میں شمار ہوتا غم میں رونے کی بھی اجازت ہے ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے ایسا لی کہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کریں کچھ میں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے بھائی تو پڑے جائے گا آدمی تو اللہ نے رونے کی بھی اجازت دی ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ اور اگر بہت زیادہ ہم ہو رہے ہیں تو چیخو پگار کی بھی بعض اتا چیخ تو بھی ہے انسان زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت ہے قتل کر دیا تو آپ اندھیان میں ناکام اور ایسے آدمی کے ترس نہ کھائیں لوگ کہتے ہیں ہائے ابھی ادھر چند سال پہلے ایک اٹھارہ سال کے لڑکے نے خودکشی کی کسی لڑکی کے حش میں لڑکی کے اببا نہیں مان رہے تھے وہ یہ نا میں نے بتایا زیادہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے اببا کا ہوتا ہے اببا نہیں مان رہے تھے وہ لٹکیا جس دن اس لڑکی کی شادی تھی نا رخصتی تھی وہ کسی اور کے دلر بن کے تو یہ کہ وہی جذبات آئے جو میری جنن بنی تھی وہ وہاں چلے گی تو یہ لٹک گئے مجھے بتایا میں نے کہاں بہت حرام بہت مرہ بہت گندی بہت مرہ اور عورت کی لالش میں مر گیا اسی لڑکی کو لکوا ہو جاتا پھر اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہیں لٹکنے کی کوشت کہتا جا اچھا ہوا دسٹیمپر پر اتنا زیادہ متاثر ہونا رنگ و روحم سے اتنا متاثر ہونا کہ اس کی خاطر جان دے رہے ہو ماں کی خاطر جان دو باپ کی خاطر جان دو یہ مثلا انہیوں کی لٹک جاؤ اپنے آپ کو ان کے دفاع میں لڑتے ہیں شہید ہو جاؤ تو ثواب بھی ملے گا ملک کی خاطر جان دو اپنے ایمان اور اپنے مذہب کی خاطر جان دو دنیا بھی سلوک کرے گی تو شہید ہوتا ہے اس کو کیسے عزت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے ماشاءاللہ اپنے ملک کی خاطر جان دی اس نے اپنے باپ کی خاطر جان دی اس نے اپنے بھائی کی خاطر جان دی بیوی کی خاطر جان دو اچھا عزار ملے گا گل فرین کی خاطر جان دو گے حرام موت ہے یہاں بھی حرام اور وہاں بھی حرام اور اس کی صحت پہ کوئی عزار نہیں پڑے گا وہ کسی اور بستر کی زینت بنے گی اسی کے ساتھ سوئے گی ممکن ہے تھوڑے دن تک خیال آئے کہ میرا بڑا عاشق تھا لیکن اتنا نہیں خیال آئے گا کہ چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں فاتحہ بھی نہیں پڑنے آئے گی اور شریعت کی اس کو منع کرے گی شریعت کیا گی جس سے شادی ہوئی ہے وہی ہے عشق بھی اس سے کرو محبت بھی اس سے کرو وہ مر جائے تو چار بہینے دس دن سوگ مناؤ یہ مر گیا بوائی فرینڈ بلکل سوگ نہیں مناؤ تو بوائی فرینڈ کی اسلام میں کوئی حیثیت کوئی لیت رہا ہے نہ گل فرینڈ کی نہ بوائی فرینڈ میاں بیوی کے رشتے کی بہت بہن بھائیوں کے رشتے کی ہے باپ بیٹے کی ماں بیٹی کی رشتے کی ہے مختدی اور مونی صاحب کے رشتے کی ہے ہے یہ نا تو یہ سب رشتے بھی گل فرینڈ کی گویے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا صحابق اجازت نہیں پڑھ لو آپ نے نہیں پڑھا اس لئے علماء کہتے ہیں جو خودکشی کرے گا تو امام مسجد کو چاہیے کہ وہ خود اس کا جنازہ نہ پڑھا ہے بائیکارٹ کرے بائیکارٹ کرے میں نہیں پڑھا ہوں گا آپ لوگ پڑھیں اس کے والدین پڑھیں اور اس کے لئے مقرد کی دعا جائز ہے مقرد کی دعا جائز ہے بہت بڑا جرم کی ہے دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اس کی مقرد ہو جائے تاکہ ہم بنے ہمارے لئے بھی لوگ دعائیں مانگیں یہ ایک ضرور نہیں ہے ممکن ہے ہم میں کوئی وقت بنا ہو اور اسے یہ سمجھنا کہ دل میں چاہنا کہ وہ جائے جہنم میں یہ بھی غلط ہے جہنم تو ایسی چیز ہے بھائی ہر ایک کے لئے خیر خواہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو بچائے چاہے خودکشی کرنے والا کوئی بھی لیکن کچھ ظاہری حکام شریعت کے وہ کیا ہے کہ اس کو ایکٹیشیئیٹ مت کریں آپ تاکہ دوسروں میں خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ ہوں جب لوگوں پتا چلے گا کہ اس کا یہ انجام ہوا عزت بھی گئی جان بھی گئی جو باقی لوگ لٹکنے کے لئے پیار ہیں وہ در جائیں گے کہ بھائی اس کا تو سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو اور پاکستان کے خودکشی کرنا تانونی جرم بھی ہے اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے پکڑا جائے تانے میں ریپورٹ کرا جائے کلیس آئی کی اس کو پکڑ گے لے جائے گی جیل میں جب چند دن رہیں گے اور جب کوئی ایزی لوٹ کوئی بیلنس بیلنس نہیں آئے گا تھوڑے دن تک تو اس کے چودہ طبق انشاءاللہ اور حیرت کی بات ہے آج کل خودکشیاں ناکام محبتوں پر ہونی ہیں زیادہ آپ جائیں جاں ہسپٹل میں جا کے سروے کریں اس معاشقے ہیں اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ بروقت شادی گرا دو گے اپنے بچوں کی تو پھر یہ جو نوبتیں نہیں ہیں اگر بقت پر اس لیے سارے کام ہو جائے کریں تو پھر ان حرام کاریوں کی طرف لیکن اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں بلکہ تنس کریں گے بولی صاحب پھر گھوم گھر کے ادھر ہی آگے پھر گھوم گھر گھوم گھر پھر گھوم گھر پھر ادھر ہی آگے